بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھا کہ ایک شخص کو خبر ملی کہ فلاح علاقے میں لوگوں نے ایک درخت کی پوجہ پاڑ شروع کر دی درخت کی پوجہ پاڑ کرنے لگے ان کو بڑا غصہ آیا یہ کھڑے ہوئے کلھاڑی دیں کہا کہ میں درخت کار دوں گا جا رہے راستے میں ابلیس بلا پہلے زمانے میں ابلیس انسانوں پر ظاہر ہو جائے کرتا تھا آج اس کو زورت ہی نہیں آج بہت سے انسان ابلیس بن گئے ہیں قرآن نے کہا جننوں میں سے بھی شیطان تھے اور انسانوں میں سے بھی آج انسانوں میں اتنی کسرت ہے کہ وہ دوسرے کہتے ہیں جو بھی ارسانو ریس ڈا ٹائم بڑھ گئے اس کو خود بھی جائے پھرتے تھے ابلیس آہا کہا جی بابا جی کہا جا رہے ہیں کہا کہ میں وہ درخت کارتا ہے وہاں شرک ہو رہا ہے لوگ جو ہے وہاں جو پوجہ پاڑ کر رہا ہے اس نے کہا جی آپ کو فیدہ کیا ہوگا آپ درخت کار دیں گے کتنی نفلوں کے سور اللہ تو راضی ہو جائے کہ آپ کے گھر میں روز کے فاقے ہیں آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہا کہا کہ کیا چیز کہا پہلی بات ہے تم مجھ سے کشتی کرو اگر تم نے مجھے بچھار دیا کشتی میں تو پھر میں وہ بات بتاؤں گا کہا اچھا اب انہوں نے گلارہ رکھا اور کشتی کیا اور پھلٹا لیا چت کر دیا اب گلارہ لے کے چلنے لے کے کہا کر سنو کہا کہا میرے ساتھ معاہدہ کرو میں روزانہ پانچ روپے اس زمانے میں جو بھی پانچ دیرم ہوگے پانچ دیرم روزانہ تمہیں تک یہ کی نیچے رکھ دیا کروں گا تم پانچ دیرم میں سے اپنے گھر کا چولا بھی چلاو اور جناب بزار کے در جا غریب غربہ کو بھی بانٹو صدقہ بھی کرو تو یہ پانچ دیرم کے در کتنے کام کر لوگے بجائے اس کے ایک درخت کار دوگے فاقے پھر بھی ویسے کے ویسے انہوں نے سچا کہ بات تو معقول ہے چلو یہ کر لیتے ہیں اب یہ جب صبح اٹھیں تک یہ اٹھا ہے تو پانچ دیرم پڑے بڑے خوش ہوئے پانچ دیرم گھر کا کھانا بھی لائے غریبوں بھی بانٹا اور جناب گھر والے بڑے خوش چلو فاقہ ختم ہوئے دوسرا دن تک یہ اٹھا ہے پانچ دیرم موجود تیسری دن تک یہ اٹھا ہے پانچ دیرم نہیں بڑے غصے ہوئے دیکھا ابلیس بدماش میں ایسا دھوکہ کر گیا اب تو میں نے درست کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہی راستے میں پھر ایبلیس آ گیا کہ بابا جی کہاں چلے کہاں جی میں تم سے بات نہیں کرتا تم دھوکے واضح ہو تم نے دو دن پانچ دن بھیجے اس کے بعد تیسری دن تک دیرم گئے اب تو مجھے کھانا ہی کھانا ہی ابلیس نے کہا پہلے کشتی ہوگی پہلے کشتی ہوگی کہ یہ ٹھیک ہے اُسے کھلاڑا اٹھایا کشتی شروع کی ابلیس نے پٹکا کے مارا نیش یہ بڑے حران ہوئے ہیں انہوں نے کہاں نہیں نہیں دوبارہ کریں گے دوبارہ کی پھر پٹکا کے مارا تو کہنے تکے یار یہ کیا معاملہ ہے یہ دو چار دن پہلے میں نے تجھے پچھار دی اور اب تو کیسے پٹکا کے مارنا کیا مسئلہ ہے کہاں کے بعد یہ ہے کہ جیسا اخلاص تو اس وقت لے کے چلا تھا خالص اللہ کے لئے جو تیرے جذبے تھے ایمان کے اس قوت نے مجھے پچھارا تھا اور آج وہ کامل نہیں رہا اس کے اندر پانچ درم بھی شامل ہو گئے ہیں لہٰذا اس نے تیرے اخلاص کی طاقت کم ہو گئی ہے اس لئے آج میں تجھے گرا دوں اس کے مجھے دو سبت کو عمل میں اخلاص کی قوت ہوتی ہے پھر بریس جو پچھار دیا جاتا ہے پھر سامنے نہیں آتا اس کے اخلاص سے کامل ہونا چاہیے اور چوتھا فکر آخرت علمِ نافع عملِ صالح اور اخلاصِ کامل فکر آخرت عملِ صالح کرنے کے بعد بھی اخلاص کے ساتھ اب ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں آگے کیا بنے گا آگے پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ کیا پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں تک ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تو مجھے اتنی بھی امید نہیں ہوتی کہ دوسرا سلام پھیر پاؤں گا کہ ابھی موت آجائے گا اتنے لمحے بھی میں اپنے پر مطمئن نہیں ہوں کہ پتہ نہیں دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کیاں بلاب آجائے فکر آخر تو فکر آخر جب ہوگی اب یہ چار روحانی قوتیں انسان کے پاس ہیں ایمان انسان کا کامل ہے تو جسمانی بھی طاقت اور ایمانی بھی قوت ہے جب دونوں ساتھ ساتھ چلے گی تو پھر دنیا میں ان کے سامنے کوئی ٹھائر نہیں سکتا یہ مومن پہ سیسا پلا ہوئے دیوار ہوں گے دنیا میں جنت کا مزہ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کر دیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و تعالیٰ عمل کرنے کی